بریلی تھانا کلا چھیتر کے سوال نگر نفدیہ نواسی جنتی بیگم پتنی حمید اللہ نے ایس ایس پی سے شکایت کی زمین کو فرضی مہلا اور فرضی آدھار کارڈ بنوا کر بیچ دی زمین مہلا کے بیٹے نے بتایا کہ شان نے بتایا ہانا سی بی گنج چھیتر کے گرام روٹھا تحصیل صدر بریلی خسرا سنکھیا 773 بٹا دو رکوا 0.15 20 ہیکٹیر ہے اس پر میں کعویز واد دکھیل ہوں مجھ پرارتھینی کی اپروکت آراجی دھوکہ دھڑی کر کے وہاں وکریتہ نے فرضی آدھار کارڈ بنوا کر پرزی جنتی بیگم بن کر پیڑت کی آراجی دنانک پندرہ اپریل دوہزار تیز کو مووینہ بیگم پتنی محمد قییوم نیواسی 560 واس منڈی سرائے خان کی ہاتھ ریجسٹرڈ بنامہ کر وکری کر دی اپروکت ریجسٹرڈ بنام کا گواہان انس پتر محمد شفی نیواسی نیرہولی چوک 184 سرائس والے نگر نوڈی آدھانا کلے کے شڑینتر رچ کر جنتی بیگم کے فرضی آدھار کارڈ بنا کر جنتی بیگم کی زمین کو بیچ دیا جائے ماملہ یہ سر ہماری امی ہے ان کے نام میں تین بیگا جمین ہے بہت تائم پرانی ہے تیس پہنتیس سال پرانی تو ان کی جو ہے ان کے نام سے پوچھ لوگوں نے جو ہے گینگ والوں نے اپنے نام کا جو ہے فرجی بینامہ کروا دیا ایک مہیلہ کو پکڑ کے اور اس میں جی اس نے کنا دیا اس کا نام ہے ایک کا نام اناس ہے ایک کا نام ناجم ہے اس کا نام کرا دیا ایک یہ دونوں ایک مہیلہ کو پکڑ کے لے کر آئے تھے فرجی آدھار کارڈ بن با کے ان دونوں نے مل کے جو ہے اس مہیلہ کے نام میں جو ہے بینامہ کروا دیا جنتی بیگم سے ہماری ماں سے نہیں کروایا فرجی جو ہے عورت بنا کے لے کر آئے تھے وہ آدھار کارڈ بن با کے یہ دوسری مہیلہ جنتی بیگم اس کے نام میں کرا دیا ہے بلند شہر میں پتا کی تحریر پر قبر کھوڑ کر مہیلہ کا شب نکالا گیا خرجہ ایس ڈی ایم اور چھترہ دکاری سہیت مائے پولیس بل کی موجودگی میں قبر کھوڑ کر مرتک عمرانہ کا شب نکالا گیا مرتک مہیلہ کے پتا کا عاروپ ہے کہ دس مائی کو سسرال والوں نے بیٹی کی ہتیا کی تھی خانہ احمدگڑ کے گاؤں کنہیرہ نواسی شہزاد نے ایس ایس پی کو تحریر دے کر نیائی کی گوہار لگائی تھی مرتک مہیلہ کے پتا کا سسرال والوں پر عمران کو فانسی لگا کر ماررے کا عاروپ ایس ڈی ایم خرجہ نے مرتک مہیلہ کے شب کو قبر سے نکال کر پوسٹ ماتم کے لیے بھیجا تھانا خرجہ نگر چھتر کے گاؤں بھوگ پور کے قبرستان کا پورا ماملہ دیکھتے رہیے ڈی بی بھارتی سامچار نظر ہر خبر پر آج دو پھر دو بجے ریواج لے کے تیونتھر تہشیل میں کول جنجاتی سمیلن میں شامل ہوں گے مدھی پردیش مکہ مطری شیورات سنگھ چوہان کہ مدری تیونتھر میں تین دشملو چونتیس کروڑ روپے کی لاغت سے کول گڑی کے جیڑو دھار کا بھومی پوجن کریں گے تیونتھر سوکشم سچائی پیوجنا کا شلان نیاز بھی کریں گے بھو ادھکاری پتر پردان کریں گے ساتھ ہی ادھکرشت ودھیالے کے سمیپ جن سبھا کو سمبودت کریں گے کوای قزبے میں استحت ادانی پاور پلانٹ میں چھتر کے سکشت بے روزگاروں کو روزگار واہ سی اے سار فنڈ سے وکاسکاریوں کی مانگ کو لے کر گروووار کو چھترے یوواؤں نے دھرنا پردرشن کیا اے زوران سی اے سار ادھکاری گوپال دیوڑا کا قزبے کے مکھے چوراہے پر پتلہ دہن کیا پتلے کو ارثی کے روپ میں سجا کر شیو آشرم سے کرشن گوشالہ چوراہے ہوتے ہوئے مکھے چوراہے پر لاکر ویرود پردرشن کر پتلے کا درشن کیا اس کے بعد پاور پلانٹ کے لیے روانہ ہوئے جہاں ریلوے لائن سے پہلے ہی پولیس بل نے انہیں روک لیا قریب چار گھنٹے تک تپ تپاتی دھوپ میں سڑک پر پردرشن کاریوں دوارہ دھرنا دیا گیا بعد میں یہاں پہنچے اپکھنڈ ادھکاری پولیس اپ ادھکشک کے سمکھ شڑانی کے ادھکاریوں سے وارتہ ہوئی جس میں قریباً ایک گھنٹے کی وارتہ کے بعد 18 جون کو سبھی مانگو کا لکت میں جواب دینے پر سہمتی بنی جس کے بعد یوانہ دھرنا سماعت کیا اس دوران قریباً دو سے تین درجن پولیس کے جوان تینات رہے ہماری ڈیمانڈ ڈیئے ہماری ڈیمانڈ ڈیئے ہماری ڈیسکل کو کم سے کم یہ ٹیکنیکل ڈیانسے بھی دیتے ہوں گے ان کے رکروٹمنٹ کا جو بھی پروسیدر ہوگا بیٹیک کرنجی، امٹیک کرنجی، امڈیک کرنجی، امڈیک کرنجی جو بھی ان کی پروسیدر ہوگا اب آپ کے رہے انسکلڈ پرسن اور سمیسکلڈ میں جو لیور کلاس اس کا آپ جرور ان سے کہہ سکتے ہوگا ہماری ڈیپلو میں کرایاں مانے ورد جب یہ پلانٹیاں ڈالا تو بہت سے گارجنوں نے اپنے بچوں کو ڈیپلومے کرائے ہیں اسی کی آس سے وہ سارے لوگ بیروزگاہر گم رہے ہیں بھئی ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جس کو اندرین کے کام نہیں آتا ہے میں نے بیٹیک کیا تو اس کمپنی کے آس سے نہیں کیا پر یہ کمپنی مجھے روزگاہر دے دے وہ الگ بات ہے میکنی کہ یہ سب سے یہاں پر اسکرائی میں جو لگ رہے ہیں ایک سماتھ کے لگرے ہیں سلnit لوگتاگر behavior sì ہافتھی yes ہم نے بڑھوایا ہے جو بلکل جونٹ ہے اور بھی کئی مانگے آپ پڑھ سکتے ہیں جیسے توائی گرامینوں کی یہ بھی مانگے سر کہ ہمیں پھر بزلی کی جائے ہماری جمین میں پلانٹ لگائے ہماری ندیوں سے پانی لے رہے تو کم سے کم ہم اتنا تو کریں اس پر آپ کی کیا رہے ہیں پلانٹ تو ایسا ہے کہ پلانٹ کر رہے ہیں اگر بھی پری میڈشن کرنے لگ رہے ہیں ایک سارے انہوں نے کیول سپلائی ملے رکھے ہیں یہاں کے لوگ ہم چاہتے ہیں کہ ان کو آڈانی ایمپلوئی بنائیں لکھیمپور کھیری جنپت کے پلیاں کلا چھتر میں برہسپتی وار کو بھیشن سڑک حادثہ ہو گیا نگھاسن مارکبر بوجھوا کے پنچ مکھی ہنومان مندر کے پاس کار اور ٹریکٹر کی آمنے سامنے سے ٹکر ہو گئی ٹکر اتنی زبردست تھی کہ ٹریکٹر دو حصوں میں بٹ گیا ٹریکٹر کا ایک حصہ جہاں روڈ کے کنارے اتر گیا وہیں دوسرا حصہ پیچھے سے آ رہی بائک سے ٹکرا گیا حادثے میں بائک سوار مہلا بچی سمیت چار کی موقع پر ہی موت ہو گئی چاروں ایک ہی بائک پر سوار تھے سیتاپور کا رہنے والا تھا پریواز جانکاری کی مطابق جنپد سیتاپور کے بسوہ نیواسی زابر پتر علی شیر 32 ورش پتنی بچی کے ساتھ اپنی سسرال تری لوگ پر سے گھر جانے کے لیے نکلا تھا اس کا سالہ چاند ان کو بائک پر بیٹھا کر پلیا تک چھوڑنے جا رہا تھا ایک ہی بائک پر چاروں لوگ سوار تھے بوجھوا کے پنچ مکھی ہنمان مندر کے پاس ہوئے حادثے کے بعد ٹریکٹر کا ایک ٹکڑا بائک سے جاٹا کر آیا جس سے بائک پر سوار زابر اس کی پتنی خوشنما بیٹی جنت اور سالے چاند کی موقع پر ہی موت ہو گئی حادثہ اتنا بھائی آوہ تھا کہ گھٹنا ستھل پر منظر دیکھ لوگوں کا کلیجہ کامپ اٹھا لکھنو پریاغ راج مارگ پر ٹلا بڑا سڑک حادثہ انیانتریت تیز رفتار بولیرو نے کارکو ماری زوردار ٹکر بولیرو کی ٹکر سے کارسوار تین ماسوم بچوں و دو محلاؤں سہت پانچ لوگ گمبھی روپ سے گھائل اسثانیے لوگوں کی مدد سے گھائلوں کے علاج کے لیے جلاسپتال میں بھرتی کرا دیا گیا ہے ماملہ شہر کوتوالی چھتر کے انترگت ٹرپولا چوراہے کا ہے جہاں بچھ رامہ کے رہنے والے سوریش گپتہ اپنے پریوار کے ساتھ شہر میں لگی پردرشنی دیکھنے جا رہے تھے تب ہی اچانک ٹرپولا چوراہے کے پاس بولیرو نے ان کی کار کو ٹکر مار دی جس سے کار سوار تین ماسوم بچوں و دو محلاؤں سہت پانچ لوگ گھائل ہو گئے اسثانیے لوگوں کی مدد سے سبھی گھائلوں کو علاج کے لیے اسپتال بھیجا گیا جہاں دو لوگوں کی حالت گمبیر بنی ہوئی ہے وہیں ٹکر مارنے کے بعد بولیرو چالک گاری چھوڑ کر موقع سے فرار ہو گیا پولس نے گاری کو قبضے میں لے کر چالک کی تلاش شروع کر دی ہے دیکھتے رہیے ڈی بی بھارتی سامچار نظر ہر خبر پر رائے بریلی میں کیندروہ پردیش کی سرکار کی مہتوپونڈ یوجنا گنگا ایکسپریس وے کے لیے جلاپرشاسن نے گنگا ایکسپریس وے کے لیے عدی گرہت کی گئی بھومی کے معافضے کو لے کر کسانوں سے اپیل کی گنگا ایکسپریس وے کے نرمار میں رائے بریلی جنپت کے کسانوں کی لگ بھگ ساٹھ ہیکٹیر زمین عدی گرہت کی گئی ہے جس کا اٹھاسی کروڑ روپے معافضہ کسانوں کو ملنا ہے جس میں اب تک پچاس پرتیشت یعنی چوالیس کروڑ روپے کا معافضہ وطرت کیا جا چکا ہے اس میں چوالیس کروڑ معافضہ وطرت ہونا باقی ہے جس کو وطرت کرنے کے لیے پریاز کیا جا رہا ہے لگاتار تحصیلوں کی ٹی میں گاؤں میں گھوم گھوم کر کسانوں کے گھر جا رہی ہیں زیادہ تر کسان باہر ہونے کی وجہ سے یا جو کسان معافضے کی راشی سے سہمت نہیں ہے اس کے قارن معافضہ لینے نہیں آ رہے ہیں اس لیے یہ دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اے ڈی اے پرشاسن پرفل ترپارٹھی نے اپیل کرتے ہوئے بتایا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ معافضہ لینے کے لیے اپنا بینک پاس بوک فوٹو پین کارڈ اور کھیت کے کاغذ لے کر آئیں جس سے معافضے کا بھوکتان سمیسے کسانوں کو مل پائے نہیں معافضے کا بتانا چاہیں گے معافضے کا کوئی پینچ نہیں جو لگ بھگ ساٹھ ہیکٹیر بھوم ادھگرہن کے انترگت لی گئی ہے اور اس کا لگ بھگ ایٹی ایٹ کرون کا اسپاس کا معافضہ ہے جس میں چالیس کرون کے اسپاس کا معافضہ بترد کیا جا چکا ہے اور ریسٹ معافضہ بترد کرنے کے لیے ہم لوگ پریاس کر رہے ہیں لگاتار تحسیلوں کی ٹیم میں گاؤں میں گھوم گھوم کے کسانوں کے یہاں پہ جا رہی ہیں لیکن زیادہ تر کسان یہاں تو باہر ہیں اور یا وہ محافضہ کی راس ہی ہے اسے سہمت نہیں ہے اس لئے وہ محافضہ لینے نہیں آ رہے ہیں تو اس لئے یہ دکت ہے اور یہ آپ کے معافضہ سے ہم اپیل کرنا چاہیں گے کہ جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ ہیں وہ ہمارے یہاں پہ آئیں اور اپنے پرپتروں کو جمع کریں وہ اپنے بینک کے پاس بھوٹو اور حصہ پرمان پتر لگا کے دے دیں تو ہم ان کا جلدی سے جلدی محافضہ کا بھوکتان کر دیں اسی کے لئے ہمارا پریاست چل رہا ہے اور یہی ہماری آپ کے مادیم سے لوگوں سے بھی اپیل ہے سر کتنے دھنراسی ہوگی لگ بھگ ابھی پچاس پہنٹالی سے پچاس کرون کے از پاس کی دھنراسی ہے جو ابھی بترن کرنے کے لئے اسے دیکھتے رہیے ڈی بی بھارتی سامچار نظر ہر خبر پر